بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل نوشن کا کیچن ویوورز آپ سب لوگ کیسے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت زبد دست جیل میلن مل شیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے ریڈی کرنا ویوورز بہت سمپل ہے اور یہ بہت کم انگریڈینس میں ریڈی ہوگا آپ یہ ویڈیو لاس تک دیکھئے گا تاکر آپ میرے انڈ تک مجھے فالو کر سکیں ویوورز ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدیلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیچے چلیں ویوورز انگریڈینس دیکھتے ہیں اور اپنا مل شیک ریڈی کرتے ہیں ویوورز آپ نے انگریڈینس دیکھ لیے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک مکسنگ جگ لیں گے اس کے اندھر ہم ایک کپ خربوزہ شامل کریں گے میلن پھر اس میں ہم چھے بڑے چمچ چینی کے شامل کریں گے اگر آپ کے پاس پورڈر ہے تو آپ پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ برف شامل کریں گے دو کپ دودھ ڈالیں گے دودھ ہمارا تھنڈا آئے ہم نے اس کو پہلے ہی فریچ میں رکھ دیا تھا اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تقریبن ویوورز ہم نے اس کو تین منٹ تک مکس کرنا ہے تاکہ ہمارا اچھا مل شیک ریڈی ہو جائے جب بھی آپ کوئی بھی مل شیک ریڈی کریں تو آپ لازمی دودھ کو فریج میں رکھیں تھنڈا ہونے کے لیے اور اس کے بعد اس کا مل شیک ریڈی کریں تقریبن ویوورز تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ہمارا جو ہے وہ مل شیک ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں ویوورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت عبدس میلن مل شیک ریڈی ہو گیا ہے اور بہت جلدی ہم نے اسے ریڈی کر لیا ہے ویوورز یہ بہت کم انگریڈینس میں ریڈی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے بہنانا بہت ایزی ہے آپ اسے ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ مل شیک بہت اچھا لگے گا اور گرمیوں کے لحاظ سے تو بہت ہی ریفریشنگ ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری لیٹس ریسی بھی آپ تک پہنچ سکے تاکہ میری